جی اسلام علیکم ہم آج ایک پر اعتماد امید کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے ہیں جیسے کہ خان صاحب نے ہمیں کال دی تھی ارجنٹ کال تھی ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر سارے کاموں کو ترک کر کے یہاں پہ جلسے میں آئے ہیں صرف خان صاحب کے لیے شباز گل صاحب کے لیے جو تشدد ان پہ کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے ان کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے پولیس کا سٹڈی میں کیا یہ انسانیت ہے آئی جی پولیس اسلام آباد اس چیز کی پوچھ ہوگی آپ سے اور ہماری آنے والی نسل آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے یہ کیا تشدد اس ملک کے اندر انتشار اور اس طرح کی چیزیں آپ نے پھیلائی ہوئی ہیں خان صاحب کی کال پہ یہاں ہیں ان کی محبت میں یہاں ہیں اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب اس ملک کے وزیراعظم ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سب کو اپنے اتصاب میں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ کس طرح آپ نے شباز گل صاحب کے ساتھ ایک ان کی آپ نے ورلڈ کو کیچ اپ کر کے آپ نے شباز گل صاحب کو کسٹڈی میں آپ نے لیا اور کسٹڈی میں لینے کے بعد آپ نے جانوروں والا سلوک کیا اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا اور اے اروایے کو جو آپ نے آفئر کیا ہے اے اروایے کو جو آپ نے آفئر کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ سچی خبریں دے رہا تھا سچی بات بتا رہا تھا خان صاحب کی حق میں بول رہا تھا آپ نے اس کو آفئر کر دیا آپ کو اس چیز کی معافی نہیں ملے گی اور انشاءاللہ ہم اس چیز کا جواب آپ سے لیں گے اور آپ کا جواب دینا پڑے گا دیکھیں ہم الحمدللہ ادھر آئے ہیں اور یہ امپورٹر گورنمنٹ کو بھگانے کے لئے آئے ہیں اور الحمدللہ امران خان نے کال دی تھی اور اس کال پر پورا پاکستان نہیں بلکہ پورا اسلامباد اور راولپنڈی کے لوگ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ جمع ہیں ادھر پیچھے دیکھیں اور ہم امران خان کی کال پر آئے ہیں الحمدللہ امپورٹر گورنمنٹ کو بھگائیں گے شباز گل کو رہا کروانے کے لئے ہیں اور ایر ایر وی نیوز کی سپورٹ کے لئے دیکھیں آپ نے امران خان صاحب نے صرف کچھ گھنٹوں کی کال دی ہے اور اس گھنٹوں کی کال کے پیچھے دیکھیں امران خان کی کتنے لاکھوں لوگ ادھر جمع ہیں ایف نائن پارک فل بھر چکا ہے اور اس سے زیادہ لوگ پارکنگ اور گاڑیوں پر لوگ انہیں لائن لائنے لگی ہیں باہر دیکھیں میں ادھر سے ہوں تیرے رکھنے کی جگہ نہیں ہے انسانوں کے سر نظر آ رہے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ امران خان اس ملک کا پاپولر لیڈر ہے اور امران خان کے علاوہ اور ہماری کوئی چوائس نہیں اور امران خان کو ہم پسند کرتے ہیں سور انشاءاللہ نیکس پرائیم نیسٹر امران خان ہوگا بہت شکل آپ یہاں پہ کس لیے امران خان کے لیے امران خان کے لیے شباز گل کو رہا کرو شباز گل کو رہا کرو یہ ہمارے لیے بڑا لیمہ فکریہ ہے کہ ہم لوگوں کی آوازوں کو بند کر رہے ہیں اے ار وائی کو بند کر رہے ہیں یا جو ہم نے شباز گل کے ساتھ کی ہے بہت افسوس کی بات ہے ایسے لگتا ہے جسے پاکستان کے اندر تو کوئی جنگل کا قانون ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ ہی اپنا کام کرے گا جس کے طاقت ہے وہ ہی ظلم کرے گا اور آخر یہ کب تک چلے گا ہم تو یہی کہیں گے اپنے نیوٹرل سے بھی یہی کہیں گے خدا کا واسطہ ہے رول افلا پہ چلو اگر ملک کو بچانا ہے تو یہ یاد رکھیں آج آپ کے خلاف جنرل پبلک ہو گئی ہے عام بندہ ہو گئی ہے نارمن لوگ ہو گئی جب وہ بھی دور تھا کہ ہم نے ان نیوٹرلز کے لیے دن سے لے کر رات تک اور رات سے صوبہ تک ہم نے ان کے لیے فیفت جنریشن وار کی جو بات کر رہے تھے ہم نے اس کے مطلب بہت سادہ کام کی ہے لیکن آج یہ دن ہے کہ ہم ان کے خلاف چل رہے ہیں ہم ان کی باتوں سے ہم ان کے باتوں کے خلاف چل رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی رول افلا بے چلنا چاہیے اور ملک کے لیے ان کے کام کرنا چاہیے اور کب تک یہ ایسے چلیں گے اور کتنا چلیں گے دیکھ لینا چلا سکو گے دیکھ لینا میں چلاؤں گی ہم غدار نہیں ہیں ہمارے ایف ایسوں پہ یہ ملتے ہیں یہ ایر 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 ای کے ہوا جو سچ بول تو خوشتے نہیں ہیں انہوں نے دو خاندان رکھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے بڑے لوگوں kun supposed die ایب انہوں نے پیپی اور ایک پی ایم ایل این انہوں نے یہ رکھے ہوئے ہیں جس کا دل چائر اس کو آگے لے آتہ ہیں یہ تو پپپٹ ہے انہوں نے آگے پپپٹ رکھے ہوئے ہیں جو صحیح بند ہے اس کو آگے نہیں آنے دیتے ہیں یہ لوگ انہوں نے خود سارے کچھ کیا آئے ہیں عور کبید کو منایا ہیں ہمارے پیسوں سے پلتے ہیں اور ہمیں آگے دکھاتے ہیں خان صاحب کے اتنے سے ایک فائدہ ہوا ہے سب کو ننگا کیا ہے اس نے صحیح ننگا کیا ہے اس نے سب سے پہلے بات میں یہ کروں گا کہ جی کیا ہم غلام ہیں تو آل یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ ہمیں غلام بنانا چاہ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت کیا ہمیں غلام بنانا چاہ رہی ہے امریکہ ہمیں غلام نہیں بناتا تھا امریکہ یہ بھی امپورٹڈ حکومت کو لے کر آئی ہے وہ امپورٹڈ حکومت کو بیرنوی سازش کے ذریعے سے لے کر آئی ہے وہ بیرنوی سازش وہ امریکہ ہے امریکہ لے کر آئی ہے امپورٹڈ حکومت کو پی ٹی ایم کو یہ یہاں پہ متعلق ہمارے اوپر کیے میں ان کو میں مانتا نہیں ہوں حکومت میں مانتا نہیں ہوں ان کے سے امپورٹڈ حکومت کو میں حکومت نہیں مانتا دوسری بات یہ ہے انہوں نے جو شباز کنگل کے ساتھ جو کیے بہت برا خلوق کیے ہم سب غصے میں ہم سب ہم برداش نہیں کرتے ہیں اب برداش نہیں ہوتا میں برداش نہیں ہوتا میں بوڈڈ حکومت میں بتانا چاہتا ہوں اب برداش نہیں ہوتا اب ہم یہ آپ کی حکومت کر آکے چھوڑیں گے انشاءاللہ میں امران خان کے ساتھ ہوں میں امران خان کا سپائی ہوں سارے سارے یہ پوری عوام عمران خان کی سپائی ہے انشاءاللہ ہم یہ امپورڈیڈ اکومت کو گرا کر رہیں گے انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے اے ایر وائی کو یہ بند کی ہے ہماری آوازیں بند کی ہیں انہوں نے انہوں نے ہماری آواز بند کی ہے پوری عوام کی آواز بند کی ہے ہم میں یہ ان کو نہیں کھوڑیں گے ہم امپورڈیڈ اکومت کو نہیں کھوڑیں گے میں موڈیڈ اکومت سے یہ کہنے چاہتا ہوں رانہ سنواللہ کو خاص طور پر جائے ہو آپ ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے سعودی عرب سعودی عرب جہا ہے رانہ سنواللہ کیوں گیا ہے کیوں گیا ہے رانہ سنواللہ کیا ہے عمرہ کرنے عمرہ کا یہ مطلب یہ ہے یہ نہیں ہے کہ جھوڑ بولنا عمرہ کا مطلب ہے سچ بولنا سچ بولیں اور عوام سے اچھا سلوک کریں یہ ہے اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو عوام بھی اچھا سلوک کرے گی پاکستان لا الہ الا اللہ پر بنا تھا اور پاکستان کو عزت دو عوام کو عزت دو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان سچا لیڈر ہے عمران خان سچا لیڈر ہے سچا لیڈر عمران خان کوئی اور لیڈر نہیں بن سکتا عمران خان جیسا عمران خان سنسیر ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے سنسیر ہے آپ پی ڈی ایم سنسیر نہیں ہیں اس ملک کے لیے عمران خان پیسے لے کر آیا تھا وہ وہاں سے پیسے لے کر آیا کیا وہ وہ غلط ہے عمران خان باہر کے ملک سے پیسے لے کر آیا کیوں کس میں دیئے فنڈ ریزنگ کی عمران خان نے اور وہ بھی پاکستانیوں نے دیئے پیسے پاکستانی لوگوں نے دیئے پاکستانی قوم نے دیئے پیسے عمران خان کو اور اس کو آپ نے فنڈنگ کیس میں رکھا ہوئے یہ تو نائنصافی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی ان کو میں بتانا چاہا رہا ہوں کہ پلیس 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 عمران خان سچا لیڈر ہے عمران خان انشاءاللہ اگلا وزیراعظم ہوگا انشاءاللہ اور نواز شریف نواز شریف یہ جتنے بھی ہیں زرداری نواز شریف شہباز شریف جتنے بھی ہیں ان سب نے پیسک آئے ان سب نے اس ملک کا پیسک آئے اس عمام کا پیسک آئے اس غریبوں کا پیسک آئے ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ